اسی قوم کا جب پلٹتا ہے دفت تو ہوتے ہیں ماسک ان سے پہلے تونگ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جو ہے نہ عقل ان کا حادی نہ دی ان کا رہب کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جو ہے نہ عقل ان کی حادی نہ دی ان کا رہب نہ دنیا میں ظللل نہ عزت کی پرواہ نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما تكونون يؤمر عليكم أو كما قال علیه صلاة وسلام سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی اللہ علیہ وسلم نا اخلاس اچھی نا فکر دولتاچھی دل کو جو پسند ہو وہ حالت اچھی جس سے اسلاح مفسنا ممکن ہو اس عیش سے تو خاکتا کس نے اپنی کس نے اپنی سانس سے تجھ جس کو مناہور کر دیا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھوٹلائے گا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھوٹلائے گا پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا بہر سے موٹی نکالے صاف روشن خوشنما آگ سے شولا نکالا عبر سے آب سفا کس نے اپنے رب کی نعمتیں جھوٹلائے گا بہر سے صورت جلسہ جلدی سے رکلنے کے لئے تیار ہے آپ بھی پر تول کر کے بیٹھے ہیں میں بھی آپ کو جلدی سے فارغ کر رہا ہوں بائی پاس لے جا رہا ہوں سننے کے لئے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ کپڑا بدلیں گے مگر حالت نہیں بدلیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ آپ لوگ پنڈال میں ہیں یا سوسرال میں ہیں یہ بھی پتا چل جائے تین سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال ہے ایک دن کا سفر تھا چالیس سال میں بھی مکمل نہیں ہوا وہ کون سا سفر تھا یہ میرا پہلا سوال ہے ایک دن کا سفر چالیس سال میں بھی مکمل نہیں ہوا وہ کون سا سفر تھا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے صبح سے لے کر کے شام تک محنت ہوئی اور شام صبح اور دن بر کی محنت شام میں برباد ہو گئی کس نے برباد کیا وہ محنت کیا تھی یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال ہے رمضان گزر گیا کیسے فتح چلے گا کہ ہمارا روزہ قبول ہوا ایک لائی میں جواب آ رہا ہے بیدار ہے ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سنیں گے تین سوال ہے پیغام شروع ہو رہا میرا پہلا سوال تھا ایک دن کا سفر چالیس سال میں مکمل رہی ہوا وہ کن کا سفر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سفر تھا حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر کے رات میں چلنا شروع کیا اپنے گھر لوٹنے کا سفر کیا چالیس سال گزر گئے جہاں سے شام میں سفر شروع کیا صبح وہی پہنچ گئے اللہ نے قسم خالیا نبی کو چھوڑ کر کے تمہارا سفر کبھی مکمل نہیں ہوئی دن کی محنت رات میں بربار بار کس عورت نے قرآن نے اس کو لکھا اس کا نام جیر رہنا تھا پاگل عورت تھی دوسرے سے دھاگا مانگ کر کے کپڑا تیار کرتی تھی جب شام میں کپڑا تیار ہوتا تھا دھاگے کو اکھیڑ دیتی تھی بکھیڑ دیتی تھی جس سے دن بھر کی محنت بربار بار اس پاگل عورت کو قرآن نے نکل کیا ہے تیسرا اور آخری سوال تھا کہ رمضان گزر گیا کس کا روزہ قبول ہوا کس کا روزہ قبول نہیں ہوا یہ دو سوال کے آئینے میں یہ تیسرا جواب آ رہا ہے اردیان سے سنیے گا رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا رمضان آیا سدھر گیا گیا رمضان جیسے ہی رخصت ہوا جہاں تھا وہی پہنچ گیا رمضان قبول نہیں ہوا رمضان کو صرف پکڑیں گے جمعہ کو پکڑیں گے باقی سب کو چھوڑ دیں گے بلکل صحیح جارہ ہاتھ اٹھائیں خیر ہے ابھی تھوڑا بیدار ہوئے ہیں مکمل بیدار نہیں ہوئے اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے کسی قوم کا جب پلٹتا ہے دفت تو ہوتے ہیں مسخ ان سے پہلے تونگ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہ نہ عقل ان کا حادی نہ دین ان کا رہب کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جاہے نہ عقل ان کی حادی نہ دین ان کا رہب نہ دنیا میں ذللت نہ عزت کی پیوہ نہ عقبہ میں دو نہ جنت کی پیوہ پہلا پہے گا خدا کی عظمت اور بندگی کے حوالے سے لا رہا ہوں تین ہینٹ کا پہے گا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئے گا آپ کی پیشانی چمک رہی ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمک آئے گا بلپل جلدی سے آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے جلسہ نکل چکا ہے صرف دعا تک ماحول بنانے کے لئے میں بیٹھا ہوں آپ کا حوصلہ زندہ رہے گا میں انشاءاللہ دعا تک پہنچ جاؤں گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عظمت کے ساتھ سنیں میں جس کرسی پر بیٹھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہوں آپ کی جو کرسی ہے وہ کم قیمتی ہے میری کرسی زیادہ قیمتی ہے لیکن میں اسی ہندوستان کی تاریخ بتانے کے لئے جا رہا ہوں شاہ جہاں جب جس کرسی پر پہلی مرتبہ حکومت کرنے کے لئے بیٹھا جانتے ہیں وہ کرسی کس کی بنی ہوئی تھی لوہے کے لئے تھی سونے کی کرسی تھی اس میں مور تھا مور کی آنکھ میں کوہ نور تھا اور اس تخت کا نام تخت تاؤس تھا اس زمانے میں ساڑھے نو کروڑ کا تخت تھا پہلی مرتبہ بیٹھا ہے دو منٹ ہی ابھی بیٹھا سجدے میں چلا گئے اللہ سے کہہ رہا میرے پروردگار لکڑی کے تخت پر فیرون بیٹھا تھا سر اٹھایا تکبر کیا اللہ اکبر اور میں سونے کے تخت پر بیٹھا سر کو جھکاتا ہوں سب کچھ کچھے راب دیا ہوا ہے براکس سبحان اللہ دوسرا رمون آپ کے خدمت پہ آراد آپ لال قلعہ گیا ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے لال قلعہ میں ایک مسجد ابی بھی موجود ہے اس کا نام ہے موتی مسجد اسی موتی مسجد میں اس ہندوستان کا بادشاہ درویش خدا عورن زیب نماز پڑھا کرتے ہیں امام صاحب بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا بادشاہ کو آنے میں دیر جیسے ہی بادشاہ پوچے ٹائم دیکھا امام صاحب سے پوچھا امام صاحب کیا وجہ ہے کس کا انتظار کر رہے ہو وقت تو ہو چکا نماز کیوں نہیں پڑھائی کہ حضور آپ کا انتظار کر رہے تھے نکل جاؤ میری مسجد سے جو بادشاہ کے لئے نماز پڑھائی وہ امام نہیں ہو سکتا جو خدا کے لئے نماز پڑھائی وہ ہمارا ہی ہوئی سبحان اللہ ارتگل بادشاہ وڑا مشہور بادشاہ گزرائے وزیر کو آنے میں دیر ہوئی کھڑا کر دیا کہاں تھے اتنی دیر سے تم میرے نوکر ہو اس وزیر کا جواب سنی اللہ سب کو ایسی عظمت نصیب فرمائی ابو منصور نامے اس نے کہا ہا کہ میں تمہارا نوکر بعد میں ہوں پہلے خدا کا بندہ ہوں نماز پڑھ رہا تھا جب اس سے فارغ ہوا تم تمہارے دربار میں آیا رکھنا ہے تو رکھو نکالنا ہے تو نکالو کوئی فرق نہیں رکھنا ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہے بہت ساری جگہ آپ جیکھیں گے مزید بنتی ہے اس میں غیر مسلم نماز پڑھاتا ہے غیر مسلم مستری ہوتا ہے غیر مسلم مزدور ہوتا ہے تو مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی غیر مسلم مستری کام کر رہا ہے غیر مسلم مزدور کام کر رہا ہے جب ٹھیک نماز کا وقت ہوتا ہے تو گوھر سے دیکھتا ہے کام چھوڑ کر کے نماز کو دیکھ رہا ہے کیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑی دن کے بعد مسلمان ہو گیا لوگوں نے پوچھا کے بعد کیا تھی کہ نماز کو دیکھنے میں جب اتنا مزہ آ رہا تھا تو نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا اس میں مسلمان آخری مثال ہے پیغام ختم کر رہا ہوں جب دنیا میں مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکا تو یہودیوں نے پوچھا کہ آخر کون سا جادو مسلمان کے پاس ہے یہ شکست نہیں کھاتے یہودیوں نے پوچھا عیسائیوں نے پوچھا رستم نے پوچھا بھئی بات کیا ہے تو ایک لائل میں جواب دیا گیا ہے یہ دن میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور رات میں مسلے پر سوار ہوتے ہیں اس لئے تم اس کو شکست نہیں دیسے آپ کے دل میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ عظمت ہوگی ایک مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں ہمارے نبی کہا گئے میراج میں خدا کی کرسی سے نبی کی کرسی قریب ہوگئے دل میں احساس ہوا میں تو نبی تھا خدا کا فضل ہوا خدا سے قریب ہوگئے میرا عمتی خدا سے کیسے قریب ہوگا ابھی خیال ہی آیا تھا اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا کہ سجدے میں تمہارا عمتی فرش پر ہوگا عرض تک پہت جائے سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ جنازے کی نماز مصدر میں ہوگی ہاتھ اٹھا دیجئے یہ دیکھئے کہاں ہے جنازہ پڑھانے کے لئے ہم تیار ہیں میں اندھروں سے بچالا یاد تھا اپنے آپ کو میرا دکھ ہے میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے تاک میں بیٹھا ہوا بھوڑھا کبوتر رو دیا جس میں تیرا تھا اسی بس جد میں تالے پڑ گئے کوئی مارس ہوتا ہے اور آکر دیکھ لے ذل سبحانی کی اونچی چھچھ میں جالے پڑ گئے بہت 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 اچھے شادی کے بعد داڑی رکھیں گے ہاتھ خائیے انشاءاللہ یہ دیکھئے بیوی آپ کو داڑی رکھنے نہیں دیکھیں شادی سے پہلے داڑی رکھیں گے بیوی بھی اس کو ہٹا نہیں سکے دھیان سے سنیے گا سیرت کا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر تیار ہو بہت دھیان سے اس کو سنیے گا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے آتھر ویت اس میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی سواری اٹنی ہوگی آسمان سے بات کرے 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 بھاگوت پران کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہے جو کل کی اوتار ہوگا آخری نبی ہوگا اس کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہوگا جو بجلی سے زیادہ تیز ہوگا وہ ساتو آسمان کی سیر کرا دے گا اور حضرت عیسیٰ نے انجیل میں فرمایا دنیا مجھے بدنام کرے گی کہ سولی پر چڑھا دیا گیا دنیا مجھے بدنام کرے گی کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی سولی پر چڑھا دیا گیا اور جیسے ہی محمد کی آمد ہوگی میری بدنامی ختم ہوگی تیسرا نمون آپ کی خدمت پر لے کر آرہا اس کو بہت دھیان سنیے گا نیپولیم یہاں کا روس کا بہت بڑا سی پہسالار تھا اس نے لکھا جو کام دوسروں سے پندرہ سو سال میں نہیں ہوا جو کام دوسروں سے پندرہ ہزار سال میں نہیں ہوا چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں وہ آخری نبی محمد نے پندرہ سال میں کرتا ماشاءاللہ سبحاناللہ برناٹی شاہ امریکہ کا افثانہ نگار ہے اس نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عیسائی کے دشمن تھے میں کہتا ہوں کہ محمد کیا تھے تمام دنیا کے آنے والے انسانوں کے محافظ تھے انساکلوپیڈیا برناٹی کا میں کیا لکھا کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس دار پیغمبر آئے لیکن سب میں سب سے بڑا کامیاب کون تھا دنیا میں قیامت تک آنے والے انسان لیڈر آتے رہے تھے سب سے خوش نصیب اور مقدر کا سکندر کون تھا تو اس کتاب میں لکھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت دیان سنیے جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ پہنچ گئے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹا کی شادی فریم نہیں ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ تھی اگر میرا بچ چلے تم بھی شادی نہیں ہونے دیان سنیے اللہ کا گھر خانہ کعبہ کتنا چھوٹا ہے اللہ کتنا بڑا اللہ اتنا بڑا اور خدا کا گھر اتنا چھوٹا یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں خدا جیتنا بڑا تھا اس کا خانہ کعبہ اتنا بڑا ہو سکتا تھا لیکن زندگی پر ہمارا تواب مکمل نہیں ہوتا اللہ کی مہربانی دیکھئے اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس نے اتنا چھوٹا گھر بنا دیا تاکہ ہمارا تواب جلدی سے ساتھ چھوٹا ہو جائے دوسری بات سنیے مدینہ کہاں ہے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے اور مکہ کہاں ہے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے مطلب صاف ہو گیا اللہ کا گھر نبی کے روزے سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے اس کا راز ایک لائے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں قریب بھی تو ہو سکتا تھا نبی کا روزہ مکہ میں بھی ہو سکتا تھا خانہ کعبہ کے پاس نبی کا روزہ ہو سکتا لیکن دیکھئے اس میں کتنا بڑا راز ہے اللہ نے اپنے نبی کے روزے کو مدینہ میں رکھا اتنا دور رکھا کیوں آشک کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے جو تواب میں کھڑا ہوتا اس کا دماغ پہنچ جاتا دھیان پہنچ جاتا روزے پر اور جو روزے پر ہوتا اس کا دھیان تواب پر آ جاتا اس لئے اللہ نے اپنے نبی کے روزے کو جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہوں خانہ کعبہ اللہ کا ڈاریکٹ گھر ہے لیکن صحابہ نے چھوڑ دیا مکہ فتح ہونے کے بعد بھی صحابہ نے اس گھر کو چھوڑا اللہ کے گھر کو ایک لاکھ چودیس ہزار صحابی نے چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا یہ لاحظ آپ کو بتا رہا ہوں یہی سیرت کا پیغام ہے نبی کی عظمت کا پیغام ہے جو آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے گھر کو صحابہ نے چھوڑ دیا اللہ ہی کا حکم تھا کہ میرا گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دو لیکن میرے نبی کو مت چھوڑ دو میرا نبی جہاں رہے گا وہی تم کو رہنا چاہے میرا گھر چھوڑ دو سارا کام پہلے ہوگا ہاتھ بات میں ہوگا ہاتھ اٹھائیے یہ دیکھئے جگہ پر ہم لا کر کے چھوڑیں گے ایک تو ہم آپ پاگل ہیں لیکن آپ کو پاگل ہونے نہیں دیں گے ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے نبی کی عظمت کو دل میں پیدا کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ تازیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی خالق نے اس پہ آتشیں توزخ حرام کی تیرے مقام کا تو خدایی کو علم ہے جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہورے نبوت نہ ہوتی تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شانے امت نہ ہوتی تو خیر الامم شانے امت نہ ہوتی ہوتی تو خیر الامم شانے امت نہ ہوتی محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی 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 تو زلیخہ کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی تو زلیخہ کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی ہوتی تو زلیخہ کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی تیسرا پیغام پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے ابو بکر کے حوالے سے سننے کے لئے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مطلب کے لئے دوستی ہوگی مطلب کے لئے دشمنی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ ذرا دھیان میں رکھیئے گا آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بے فکر ہو گئے نہیں امتحان برابر جاری رہے گا یہ ہاتھی کا جلے میں لیلی کا فندہ ہوگا ذرا دھیان اسے سننے کا جلدی سے نکلتا ہے